دیویوں اور سجنوں کتاب گھر میں آپ کا شکریہ اس گھر میں آپ کو مزے مزے کی کتابیں ملیں گی سننے کو یہ کتاب میں نے ابھی ریسنٹلی ختم کی ہے The Big Questions in Science ہمارے ذہن میں اکثر یہ آتا ہے کہ ایسی کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کے جوابات سائنس ابھی تک دھون رہی ہے یا جن کے جوابات نامکمل ہیں تو اس کتاب میں بیس سوال ایسے اٹھائے گئے ہیں جو کہ ابھی تک تلاش میں ہیں آئیے ہم ان کا آپ کو تھوڑا سا سمری اور ریویو دیں گے دوستو اس میں سٹارٹ بڑا اچھا ہوتا ہے اس کتاب اس نے بتایا جاتا ہے کہ 1869 میں ایک آئرش فیزیسٹ تھے جان ٹنڈل ان کو حیرانگی تھی کہ آسمان بلو کیوں ہے تو انہوں نے اس کا جواب ڈھونڈنے کا سوچا اور اس چکر میں اس ریسرچ میں انہوں نے لیزرز اور فائبر آپٹیکس کی بنیاد ڈالی اور یہ بھی ڈسکور کیا کہ بیکٹیریا پیور ائر میں نہیں گرو ہوتا ہے کیونکہ یہ پہلے سمجھا جاتا تھا کہ یہ جمز جو ہیں وہ سپونٹینسلی اپیئر ہو جاتے ہیں ساتھ میں یہ بھی ان کو معلوم ہوا کہ جو لنگز ہیں وہ کس طرح سے پارٹیکلز کو الگ کرتے ہیں جب ہم ساس لیتے ہیں تو کریوسٹی اسمان کی بلو ہونے کی دیکھیں کیا سے کیا اور چیزوں کی نشاندہی کرتی ہے تو انٹروڈکشن مجھے اچھا لگا پہلا سوال اٹھایا گیا ہے یہ بھی سوال ابھی تک سائنس کو مکمل نہیں پتا آپ نے سنا ہوگا کہ ہمیں یونیورس جو صرف 5% پتا ہے کسی اس کی بنی ہے لیکن 95% ابھی بھی باقی ہے دوسرا سوال ہے کہ لائف کیسے شروع ہوئی یہ بھی سائنس کے پاس پورا جواب نہیں ہے اس میں بتاتے ہیں کہ ایک ایکسپیرمنٹ کیا تھا ملر نے ایک سائنٹس تھے وہ ینگ تھے انہوں نے پبلش کیا تھا 1953 میں اور وہ صرف 23 سال کے تھے کہ انہوں نے لیب میں ایک تجربہ کیا تھا کہ اگر وہی کنڈیشن جب کوئی جاندار بنا ہوگا وہ دی جائے تو کیا ہوتا ہے تو کافی تجربہ فیمس تھا آپ یہ پڑھ سکتے ہیں سٹینلی ملر کا لیکن بہرحال اس وہ بھی تجربہ مکمل جواب نہیں دیتا ہے اچھا تیسرا سوال ہے کیا ہم اس کائنات میں اکیلے ہیں کیا ہمارے ایلین ہیں اب جیسے دو سو دین سو بلین گیلیکسیز ہوں اور اس سے زیادہ یعنی زمین جیسے پلانٹس ہوں تو سوچیں کہ کیا کہیں اور بھی جاندار پایا جاتا ہے ہمارے جیسے ہی ہمارے جیسے نہ ہو یہ بھی سائنس کے پاس اس کا جواب نہیں ہے چوتھا سوال ہے کہ ہمیں کیا چیز ہیومن بناتی ہے اس کا بڑا ڈیٹیل سے بات کی گئی ہے کہ کچھ پروٹینز ہیں ہمارے جو زیادہ بناتے ہیں خاص قسم کا کیمیکل جسے ہمارا برین کا سائز بڑا ہوگا جو کہ چمپینزی میں کم ہے ٹھیک ہے اس کا نام بھی انہوں نے رکھا ہے آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا اور اس کے علاوہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو ڈی این اے کے چنگس ہیں انسانوں میں لاؤسٹ ہو گئے ہیں تقریباً پانس سو دس بٹس ڈی این اے جو ہیں وہ دوسرے سپیشیز میں پائے جاتے ہیں ہمارے لاؤس ہو گئے مائس میں چکن میں چمپینزیں پائے جاتے ہیں اور یہ لاؤسٹ کی وجہ سے دیکھیں ہمارے ہیئر بھی نہیں ہے ہمارے پینس میں بون بھی نہیں ہے تو شاید یہ ہمیں انسان بناتا ہو یہ سوال اٹھایا گیا ہے اچھا اور اس کے علاوہ جو ڈی این اے ہے ہمیں اس بارے میں کافی میں نے بکس کے ریویو کی ہیں اس کی جو ٹریٹس ہیں جو ہری ڈیٹری ٹریٹس ہیں اس کو بھی شاید ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ایسی ایمپورٹنٹ جینز ہیں جو نیچرل سیلیکشن میں کام آئی ہیں جو کہ اپ سے الگ ہیں مثال کے طور پر اے ایس پی ایم اور ایم سی پی ایس جینز ہیں جو کہ برین سائز سے کنیکٹڈ ہیں اسو سی ایٹ ہیں تو جو ایف او ایکس پی ٹو جین ہے اس نے ہماری ہیومن سپیچ میں خاص رول ادا کیا ہے کہ ہماری باتچیت امپرووئی ہے ہماری لینگویج امپرووئی ہے اس کے علاوہ ہمارا برین کا جو وزن ہے وہ تقریباً ون پوائنٹ تری کلو گرام ہوتا ہے یعنی تین پاؤنڈ اور یہ ہمیں اینیمل کنگڈم میں ممتاز یا ڈیفرنشیٹ کر سکتا ہے لیکن برین سائز تو ویلز کا بھی بڑا ہے ایلیفینٹس کا بھی بڑا ہے ہمارے پاس نیرونز ہیں تقریباً سو بلین نیرونز ہیں لیکن جو مائس ہے اس کے بڈی کے سائز سے اس کے بھی نیرونز زیادہ ہیں تو سوال یہی ہے کہ ہمیں کیا چیز ہیومن بناتی ہے یہ سوال ابھی تک سائنس دن سالف کر رہے ہیں جس سے پہلے سمجھ جاتا تھا کہ ہمارے سپنڈل نیرونز ہیں جو کہ برین ایریاز میں وہاں موجود ہوتے ہیں جہاں ہماری ایموشنل ججمنٹ ہوتی ہے سوشل انٹریکشن ہوتا ہے لیکن یہ سپنڈل نیرونز تو نیرونز تو یہ دوسرے سپیشیز میں بھی ہیں مثال کے طور پر آپ کو وہ ڈالفن میں پائے جاتے ہیں الیفن میں پائے جاتے ہیں اچھا اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ جو ہمارا بگ برین ہے اس کی مختلف تھیوری جائے کے بڑا کیوں ہوا ہوگا مثال کے طور پر ایک تھیوری ہے کہ یہ ہومو اریکٹس تقریباً ڈیرڑ ملین سال پہلے ایسی جینیٹک موٹیشن ہوئی کہ ہمارا برین بڑا ہوا ہمارے جوز کے مسلز نے ہیلپ کی کہ ہمارا سکل بڑا ہو سکے اور وہاں نیرو برین کے بڑھنے کی بجا بنتی ہے اس کے علاوہ موٹیشنز یہ بھی ہماری نرف سگنل پاتھویس کیا ہوگا یہ بھی ایک تھیوری ہے اور جو سب سے فیمس تھیوری ہے برین سائز بڑھنے کی وہ ہے جینیٹس یعنی جینز نہیں بلکہ کوکنگ ہے کہ جب ہم نے کھانے کو پکایا ہوگا جس کی وجہ سے ہماری نیوٹریشنز برین میں گئے اور اس سے برین کا سائز بڑھا ہوا سب سے زیادہ ایکسیپٹیبل یہی تھیوری ہے اچھا اس کے بعد ایک اور بھی ہے نوم چوسکی کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے you need a language before you have thought یعنی سوچ سے پہلے آپ کو language چاہیے کیونکہ language بہت کمپلیکس ہے اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ انسان کی جو ایکسٹرابیلیٹی ہے وہ جملوں کو جوائن کرنے کہ جیسے میں i am reading the book اور میں بولوں i am sitting down تو اگر میں اس کو ملا دوں i am reading book sitting down یا i am sitting down reading the book تو یہ بھی ایک خاص ability ہے جو انسانوں میں پائی جاتی ہے پانچوہ سوال ہے what is consciousness اس سوال کو ڈھونڈنے میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہماری باڈی میں کہاں ہے تو پہلے سمجھا جاتا تھا گریک سمجھتے تھے یہ ہارٹ میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور میانز جو سمجھتے تھے کہ یہ liver میں ہوتا ہے ستروی سدی میں فرنچ فلوسفر سمجھتے تھے جیسے رینے ڈکارٹس کہ یہ پینیل گلینڈ میں ہوتا ہے تو آئندہ ہم نے ریالائز کیا ہے کہ کوئی سنگل پارٹ نہیں ہے جہاں یہ پایا جاتا ہے بلکہ یہ برین کا کلیکٹیو ریزلٹس ہے نیورونز کا ٹھیک ہے تو یہ بہت انٹرسنگ سوال ہے کہ کانشیسنس کیا ہوتی ہے اس کو ہارڈ پرابلم کہا تھا ایک آسٹریڈین فلوسفر ڈیویڈ چالمرز نے انہوں نے کہا یہ ہارڈ پرابلم ہے کانشیسنس ہوتی کیا ہے اس کی کچھ عجزہ بتائے گئے ہیں اس کتاب میں وہ ہے دہ سینس آف سیلف ہونا چاہیے کہ آپ کو اپنا پتہ ہو ٹھیک ہے آپ کو دنیا کے بارے میں کیا خیال پرسنل ویو کیا ہے پھر سینٹیننس ہے کہ آپ انوائرمنٹ کو سینس کر سکتے ہو پھر آپ کا سیپینز ہے کہ آپ کی فیلنگ اور جو تھورس ہیں وہ ان میں نولیج آ سکے تو یہ کانشیسنس کے بارے میں بتایا گیا ہے اچھا دوستو اب ہم اس کو آگے لے کے مختلف سائنس دان ابھی تک کام کر رہے مجھے ایک بات چاہت آگئی کہ آپ جب لائبری جاتے ہیں تو آپ کو اس پہ سب 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 سوال سوال ہمیں سوال ابھی تک کھوج میں ہے آٹھ سوال ہے کہ اور بھی کائنات ہیں نوہ سوال ہے ہم جو کاربن دنیا میں ہے اور جس سے مول خراب ہو رہا اس کا کیا کریں دس سوال ہے کہ ہم سورت سے مزید انرجی کیسے لے سکتے ہیں میں آپ کو یاد کرات اس کتاب میں بیش سوال اٹھائے گئے ہیں جو امپورٹن سوال ہیں سائنس کے پھر گیار سوال ہے پھر پھر نمبر کر سکتے ہیں پندر سوال ہے کہ ہم کینسر کو کیسے کیور کر سکتے کیونکہ دیکھیں کیمو تھیرپی چل رہی ہے لیکن ریمیشن میں کینسر دوبارہ حملہ کرتا ہے اور ایسے کینسر جن کے ابھی تک مسئلے سولم نہیں ہو رہے تو یہ بھی امپورٹن سوال ہے سول سوال فلور پہ سترمہ سوال ہے کہ بلیک ہول کے باٹم میں کیا ہے اور اس میں ایکلپس جو ہے ہوتا ہے چانگرن سورجگرن اس نے جنرل ریلٹیویٹی کو بھی کنفرم کیا تھا آئنسین کی تھیوری ایز ایز ایم سی سکوائر اور جس کا فارمولا ہے یہ فیمس ہے اور جنرل ریلٹیویٹی مختلف سائنس دانوں نے مختلف طرح سے پروف کی ہے آٹھ سوال ہے کیا ہم ہمیشہ کے لئے زندہ رہ سکتے ہیں اور اس میں بھی بڑا انٹرسٹنگ انہوں نے بتایا ہے جو یو ایس سائنٹس انیس سو تیس کے دہائی میں باربرا مکلون ٹاک اور ہرمن ملر تھے یہ گریٹس جنیٹس تھے اور انہوں نے کروموزوم معلوم کیا تھا جو کہ ڈی آنے میں موجود ہوتا ہے اور اس کا سپیشل ریجن بھی انہوں نے معلوم کیا تھا جو سٹیبل رہتا ہے اور انہوں نے تیلومیرز کے بارے میں اس کے بعد ریسرچ ہوئی ہے تیلومیرز یہ ہوتے ہیں جو کورنر پہ ہوتے ہیں اور یہ جتنے زیادہ اس کا انزائم ہوگا اتنے زیادہ سیلز کی لائف رہتی ہے تو آئیس تیلومیرز جب چھوٹے ہوتے ہیں تو سیلز کی لائف بھی ختم ہوتے اور موت کی طرف جاتے ہیں اچھا اس میں ایک سائنٹسٹ تھے ان کو نوبل پرائز ملا تھا 2009 میں جب انہوں نے اس کو discover کیا تھا تیلومیرز کو ٹھیک ہے اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں دوستو پھر ہم اسی سوال پہ آتے ہیں کیا ہم ہمیشہ زندہ رہ سکتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ جیسے جیسے سیل ڈیوائیڈ ہوتے ہیں ان کا جو تیلومیرز ہوتا ہے جیسے اسے ڈیوائیڈ ہوتا ہے وہ شاٹ ہوتا چل جاتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا اور پھر آخر سیل ختم نہ کر پائیں تو پھر ان کی جو افادیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں ایک اور بڑی انٹرسنگ بات لکھی ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہاں پر کیا لکھی ہے کہ جو نیوبورن بیبی ہوتا ہے ان کا سیل اسی سے نووے ٹائم قابل ہوتا ہے وہ ڈیوائیڈ کر سیکھے لیکن ستر سال کا جو بڑا ہوگا یا بڑی ہوگی اس کے بیس سے تیس دفعہ سیل ڈیوائیڈ ہونے کی صلاحیت رہتی ہے اور آخر کار وہ مر جاتے ہیں انیس سوال ہے کیا ہم پاپولیشن کا پرابلم سولف کر سکے گی جو دنیا میں اتنی بڑی آبادی ہے اس بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے انیس اٹھارہ میں فلو نے جو اتنے ملینز لوگوں کو مارا تھا پھر ابھی کوویڈ آیا اس سے بھی کتنی آبادی ختم ہوئی ہے تو بیسوہ سوال اس میں بتایا گیا کیا ٹائم ٹریول پوسیبل ہے اس میں وارم ہولز کے بارے میں بتایا گیا میں وارم ہولز کو بہت آسان آداز میں بتایا گیا میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وارم ہول ایک ہائپو کر دو تو آپ جلدی وہ ٹریول کر لو گے تو یہ ایک آپ کی سپوزیشن ہے ٹھیک ہے اور اس میں آئنس سائن کی جو فیموس ایکویشن ہے اس ایکویل ٹو ایم سی سکوائر جس میں ای انرجی ہے ایم ماس ہے اور سی سپیڈ آف لائٹ ہے اور انرجی ماس کے سپیس کو بین کرے گی اور ایک شارٹ کٹ یا وام ہول کو بنا سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن ابھی تک یہ ثابت نہیں ہوا ہے اور یہ بھی بتائے گے کہ جو وام ہول ہے اس کے دونوں سائٹ سے ان کو ماؤت کہتے ہیں اور اس کا جو ٹنل ہے اس کو تھروٹ کہتے ہیں یہ الفاظ اس میں بتائے گئے ہیں اچھا اس میں جو ہائنس برگ ہے ان کا uncertainty principle ہے وہ بھی اس میں discuss کیا گیا ہے وہ کیا ہے کہ اگر فرس کریں آپ نے انرجی بورو کی ہے تو یہ principle کہتا ہے کہ جتنا آپ کے پاس انرجی ہے اور جتنا ٹائم ہے اس میں وہ ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے ٹھیک ہے اور جو سائزیبل شورٹ ٹرم انرجی ہے وہ اس کابل ہو کے شاید وہ وارمول کو کر سکے اچھا دوستو ایک اور ڈسکوری ہوئی ہے اس کو ہیفل کیٹنگ ایکسپیریمنٹ کہتے ہیں کہ آئنسٹائن نے جو ٹائم ڈیلیشن کی بات کی ہے 1938 میں ایک امریکن سائنٹیست تھے ہربر آئیرز اور جی آر سیلویل انہوں نے لائٹ کی فرکوینسی کی چینجز کو میجر کیا تھا اور ٹائم ڈیلیشن کو ڈیٹرمن کیا تھا پھر اسی طرح ایک فیبوس ایک ایک سیلویل کا جس میں ٹائم ڈیلیشن صرف لائپ تک رسٹرک نہیں تھا بلکہ یویس سائنٹیست تھے جوزف ہائیفل اور ریچرڈ کیٹنگ انہوں نے ایک فلائٹ کی تھی ڈبل ٹرپ اور چار اٹومک کلوک میں بتا دوں exact ٹائم جو دیتی ہے ہماری کلوک تھوڑی ڈیفرین ہے تو یہ کلوک جو ہیں وہ extremely accurate ہوتی ہیں اور ہوا یہ کہ ان کو زمین پہ بھی رکھا اور اپنے ساتھ ہوا میں رکھا اور جب وہ فلائنگ کر کے واپس اترے تو انہوں نے ساف دیکھا کہ ٹائم میں فرق تھا ان کی ٹرائیول میں اور زمین کی کلوک میں تو اس سے آئنس سائن کا پہلی دفعہ ٹائم ڈیلیشن ثابت ہوا تھا کہ کائنات میں جو ٹائم ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہاں سچویشن پر سپیس اور ماس پر اور انرجی مختلف جو چیزیں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے دوستو بہت اچھی کتاب ہے میں نے کوشش کی جتنا میں سائنس تھوڑا بہت پڑھ رہا ہوں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں آگین کتاب گھر میں آنے کا شکریہ لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولی گا اس سے ریج بڑھے گی اور ان کو آگے پھلاتے رہیے